بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الیف لامیم ذلك الكتاب لا ريب فيه مدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل إليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدن من ربهم وأولئك هم المطلحون الیف لامیم وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں اس میں ہدایت ہے در والوں کو وہ جو بیدے کے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں اور وہ کے ایمان لائیں اس پر جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور آخرت پر یقین رکھیں وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں دراؤ یا نہ دراؤ وہ ایمان لانے کی نہیں اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہ کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يحدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پشتے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو اور انہیں شعور نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَانُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاء اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَا كِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سوادنے والے ہیں سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَعَنُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْذِئُونَ اللہ یستہذِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو یوں ہی ہسی کرتے ہیں اللہ ان سے استہذہ فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور انہیں جھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لیا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمی فهم لا يرزعون او کسیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرين ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیلیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا بحرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیلیاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے در سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یکاد البرخ يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بجلیوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرہ ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اے لوگو اپنے رب کو پوجھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یوں میت کرتے ہوئے کہ تمہیں پرحیزگاری ملے اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کا عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل لکا لے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لئے جان بوچ کر برابر والے نہ ٹھیرا ہو وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّن مِّسْلِهِ وَادْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلالو اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکوگے تو دروس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ قُلَّمَا عُذِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہر روان جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذین آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذین كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مسلا يضل به كثيرا ویهزی به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقین الذین ينقضون عهد الله من بعد ميساقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُبْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بے شک اللہ اس سے حیاء نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکہ ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہیں کیف تکرون باللہ وكنتم امواتا فاحیاكم ثم يمیتكم ثم يحییكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوائل السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلائے گا پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤگے وہی ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کس زمین میں ہے پھر آسمان کی طرف اس طرح قصد فرمایا تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ سب تجھ جانتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کہ ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے اور ہم تجھے سراحتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر سب اشیاء مرائقہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ بولے پاکی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبئهم بأسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا اے آدم بتا دینے سب اشیاء کے نام جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے پرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوہ ابلیس کے منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رضدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حیم فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب عليه انہو والتواب الرحیم اور ہم نے فرمایا آدم شیطان تو اور تیری بی بی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے مگر اس پیر کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت پر زمین میں ٹھیرنا اور برطنا ہے پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان قلن اہبطو منہا جمیعا فَإِن مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ نِي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم اور وہ جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹ لائیں گے وہ دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهد واوفوا بعهد اوفي بعهدكم وإيا يفرهبون وآمنوا بما انزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ حسان جو میں نے تم پر کیا اور میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور خاص میرا ہی در رکھو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجی سے درو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ اور دانستہ حق نہ چھپاؤ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تسلون الكتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَادِعُونَ اور نماز قائم رکھو اور رکعات دو اور رکعو کا نبانوں کے ساتھ رکعو کرو کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور صبر و نماز سے مدد چاہو اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا یا بني اسرائی لذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ حسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی اور درو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوء وَالْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسَّحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بسی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا عنام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنْذُرُونَ وَإِذْ وَاَعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِبُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھار دیا تو تمہیں بچا لی اور فیرون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معفی دی کہیں تم احسان منو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَبَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَارِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَقْتُلُوا إِنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالْتَّوَابُ الرَّحِيمُ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب بتا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھرا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجول آؤ تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّا نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَدْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَاسْأَلْوَا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے عقیم نہ لائیں گے جب تک علانیاں خدا کو نہ دیکھنے تو تمہیں کڑکنے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو اور ہم نے عبر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے فاکلوا منها حیث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر وَالَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَنَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس پہ جہاں چاہو بے روک توک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلا ان کی بے حکمی کا وَإِذِ اَسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْضِبِّ عَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ قُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس میں سے بارہ چشمیں بہن نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِدْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْقُرُونَ بِآیَاتِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَهِرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لی نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کہ آدنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غضب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَاصِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَوَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ قُدُوْمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْمَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نسلانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پشتے دل پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر تور کو اونچا کیا لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کے تمہیں پرحیزگاری ملے ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاسرین فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم توٹے والوں میں ہو جاتے اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبدت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَخَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْقَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّا بَخَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاطِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُونَ نَاظِرِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے زباہ کرو بولے کہ آپ ہمیں مسحرہ بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کے میں جاہلوں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے نہ بوری اور نہ اثر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت جہدہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی قالوا ادعوا لنا ربک يبین لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انہو يقول انہا بقرة لا ذلول تسير الارض ولا تسطي الحر مسلمت اللاشیتا فيها قالوا الان دئت بالحق فَدَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائےوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نے کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی دعاق نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زباہ کیا اور زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَبْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشْشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ هُلْمَاءِ وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمد ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتون کو اس گائے کا ایک چکرہ مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کر رہے اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیان بہہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے درست سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ اَفَتَطْمَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِّنْ بَعْدِ مَا عَفَدُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تماح ہے کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کا تو ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائیں اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے ہاں تمہیں پر حجت نائیں کیا تمہیں عقل نہیں کیا نہیں جانتے کیا اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِينَ ثُمَّ يَخُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَظْسِبُونَ اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی منگھڑت اور وہ نرے گمان میں ہیں تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے وز تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے وقالوا لن تمثنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من کتب سیئة واحاصت به خطیئته فاولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی اہد لے رکھا ہے جب تو اللہ ہر جز اپنا اہد خلاف نہ کرے گا یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطاہ اسے گھیل لے وہ دوزخ والوں میں ہے انہیں ہمیشہ اس میں رہنا اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَغْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روح گردہ ہو اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم جبعه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ افتؤمنون ببعض الكتاب وتذكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم اِلَّا خِزْيُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَدُّونَ إِلَىٰ فما اشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قفل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے بطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوہ ہو اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں اولئیکا الذین اشترہوا الحیات الدنیا بالآخرة فلا يخفق عنہم العذاب وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو نہ ان کی مدد کی جائے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْخُدُسِ اَفَكُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَا أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْسُلُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پی در پی رسول بھیجے اور ہم نے عیس ابن مریم کو کھلی نشانی عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو وقالوا قلوبنا غل بل لعنهم الله بکفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا من قبل وکانوا من قبل یستفتحون على الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بھی فلعنت اللہ على الكافرین اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ کی لعنت منکروں پر بئس ما اشتروا به بئس ما اشتروا به انفسهم ان يتقروا بما انزل اللہ بغیا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده فباؤو بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین کس برے مولون انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں اس کی جرن سے کہ اللہ اپنے فل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لئے زلدت کا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں حالانا کہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کا تشریف لائیا پھر تم نے اس کے بعد بچھرے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اُتْخُورُ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْتَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاتِ فَدَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہِ تور کو تمہارے سروں پر برند کیا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا اور ان کے دلوں میں بچھرا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو تم فرماو اگر پشتا گھر اللہ کے نزدیک خارج تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو بھلا موت کی عارضو تو کرو اگر سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاہُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور ہرگز کبھی اس کی عارضو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث رکھتے ہیں اور مشرقوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں ہزار برس دیئے اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے کو تک دیکھ رہا ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وزبريل ومیکال فإن الله عدو للكافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اَوَا كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَبْتَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو اس جبریل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے قرآن اتارا اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت و بشارت مسلمانوں کو جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آئیتیں اتاریں اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ اور کیا جب کبھی کوئی اہد کرتے ہیں ان میں ایک فریق اسے پھیک دیتا ہے بلکہ ان میں بہتروں کو ایمان نہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْزِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ اور جب ان کے پاس تشریح لایا اللہ کے آن سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیچھے پھیک دی کہ اویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون ما ستسحر وما انزل على الملتین بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما ہم بضادی نبی من احد ایلا بایذن اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سطنت سلیمان کے زمانے میں اور سلیمان نے کف نہ کیا ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہارو تو مارو پر اترا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہلیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی دانے مرد اور اس کی عورت میں اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نفع نہ دے گا اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانے بیچیں کسی طرح انہیں علم ہوتا وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَمَسُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرحیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں کا سباب بہت اچھا ہے کسی طرح انہیں علم ہوتا اے ایمان والو رعینا نہ کہو اور یوں از کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ما یودُّ الَّذِينَ كَفَعُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِكِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَفُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جب کوئی آیت ہم منصوب فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سکھ کچھ کر سکتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْرِ وَمَنْ يَتَبَدَّنِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُزِينٍ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُ فَعْقُوا وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسوان و زمین کی باستشاہی اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایت ہی نہ مددگار کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ سے پہلے ہوا تھا اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہگ گیا بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں اپنے دلوں کی جلن سے بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اپنی جانوں کے لئے جو بھلائی آگے بھیجوگے اسے اللہ کے ہاں پاؤگے بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اور اہلِ کتاب بولے ہر جس جنت میں نجائے گا مگر وہ جو جہودی یا نصرانی ہو یہ ان کی خیال بندیاں ہیں تو فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا مو جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نکوکار ہے تو اس کا نیگ اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگر رہے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذکر فيها اسمه وسعا في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خذ و لهم في الآخرت عذاب عظیم اور اس سے بڑھ کا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرکتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب وللہ المشرخ والمغرب فاینما تولو فتم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اور پورا پچھم سب اللہ ہی کہے تو تم جدر مو کرو دھر وجہ اللہ خدا کی رحمت تمہیں طرف متوجہ ہے بے شک اللہ وسط والا علم والا ہے اور بولے خدا نے اپنے لئے اولاد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کے ملک ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں نیا پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فوراں ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْتَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے ان سے اگنوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات ان کے ان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوش خبری دیتا اور در سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور اے سننے والے قصے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار اگر کوئی بچانے والا نہ ہوں گے اولئک یؤمنون به ومن یقفر به فاولئک هم الخاسرون یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم وانی فضلتكم وانی فضلتكم على العالمین واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں وہی اس پر ایمان لکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیانکار ہیں اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیا اور مجھو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی اور درو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور ان کی مدد ہو وَإِذِ بْتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اَنفَهِرَا بَيْتِي اَنفَهِرَا بَيْتِي الِسْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُكَّعِ السُجُودِ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں عرز کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا حد ظالموں کو نہیں پہنچتا اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو اور ہم نے تاقید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو توافوانوں اور اعتقاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور جب عرض کی عبراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو آمان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پشتے دن پر ایمان لائیں فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا پھر اسے عذاب الدوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی اور جب اٹھاتا تھا عبراہیم اس گھر کی نیویں اور اسمائل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علينا انکہ انتہ تواب الرحیم ربنا وابعثیم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمت ویذکیم انکہ انتا العزیز الحکیم اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار اور ہمیں ہماری عبادت کے قائدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں ایک تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا وَمَنْ يَرْغَبْ عَمِّ الَّذِي إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّعْ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ابراہیم کے دین سے کون مو پھیرے سوہ اس کے جو دل کا احمق ہے اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا اور اسی دین کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یاقوب نے کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لئے چن لیا تو نہ مدنا مگر مسلمان ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد ایلہک وإلہا بائک ابراہیم واسماعیل واسحاق واسماعیل واسحاق ایلہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوا هُودًا اَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّتَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کروگے بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم واسماعیل واسحاق کا ایک خدا اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤگے تم فرماو بلکہ ہم تے ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل موسا وعیسا وما اوتی موسا وعیسا وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون فاین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وین تولو فاینما هم فی شقاق فَسَتَيَتْفِي كَوْبُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یوں کہو جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر مو پھیرے تو وہ نری زد میں ہیں تو اے محبوب انقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفائد کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له وعابدون قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اأنتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلک امت قد خلط لها ما کسبت ولكم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہم نے اللہ کی رینی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رینی اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ اور ہم نرے اسی کے ہیں بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیتے یہودی یا نصرانی تھے تم فرماؤ کیا تم علم زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی